خواتین و عزرات میں مشکور ہوں آپ سب کا بالخصوص آپ کی تنظیم کا جس نے مجھے دعوت دی ہے اور یہ میرے لے بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ میں کراچی کے اس گلدستے کے سامنے اور اس کو میں گلدستہ اس لئے کہوں گا کہ یہ واحد گلدستہ ہے جس میں پاکستان کے ہر قوم کا پھول شامل ہے ایسا گلدستہ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں مل سکتا جتنے قومیتوں کی نمائندگی کراچی میں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں نہیں ہے میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ میں اپنی رائے اور اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں خواتین و عزرات وکلا پرادری قوم ملک اور سرزمین کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوم میں وکلا وہ لوگ ہیں جو آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کی آزادی قوم کی خودمختاری اور قوم کی بنیادی حقوق کیلئے کام کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ہمارے وکلا پرادری ہمیشہ صحیح سمپ مل پائے گئے ہیں جس طرح میرے سے پہلے بولا گیا کراچی بار اس طرح کافی بار ہیں جو تاریخ میں ان کا راستہ بالکل صحیح پایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو مزید کام کرنا ہوگا ہمارے عدلیہ کے نظام میں بہت مسائل اگر آ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ انصاف وقت پہ نہیں ملتا انصاف جلدی نہیں ملتا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وکلا اس پہ بہت کام کریں کہ ہمیں یا عوام کو سپیڈی جسٹس ملے انصاف وقت پہ ملے ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے اس کے دس سال بعد ان کا فیصلہ آتا ہے ان کو کہیں انصاف ملتا ہے لوگ مر جاتے ہیں ادھر ایسے کیسز ہیں کہ دادا نے کیس کیا ہوتا ہے اس کو بیٹا بھی نپتاتا ہے پوتا بھی نپتا رہا ہوتا ہے کہیں پر پوتے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ وقلہ کو سپیڈی جسٹس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہوگا اور میں خود سیاست میں جمہوریت میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ میری ایک سو سالہ تاریخ ہے اور میں آپ کے سامنے اس تاریخ اس نظریہ کے چوتے نسل میں الحمدللہ پاکستان کے نقشے میں آپ کو چوتے نسل والا کوئی نہیں یہ شاید کرگٹ بھی مجھے جاتے ہیں اور یہ ذمہواری بھی خوشکسمتی سمجھ لیں بدکسمتی سمجھ لیں کہ ہم چوتے نسل میں آپ کے سامنے اس خاندان کا وارث جو تاریخ لکھتا ہے کہ میرا پردادا میرا دادا اور میرا والد ایک ہی وقت میں تین نسل قید تھے ان پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں تھے ان پہ کوئی کرمینل چارجز نہیں تھے ان پہ کوئی مورل چارجز نہیں تھے بلکہ ان کی قید اور بندیوان کا وجہ صرف سپریمیسی آف پارلمنٹ انسانی حقوق انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور فریڈم آف سپیچ پہتا یہ وہ جرائم جن کی وجہ سے خان عبدالغفار خان جس کو باچہ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے انتالیس سال قید جلاوطنی گزاری انتالیس سال کا مطلب ان کی زندگی کی ہر تیسری رات تقریباً جیل میں گزری ہے اور ان کی زندگی کی ہر دوسری رات جلاوطنی میں گزری ہے ان پہ بھی نہ کوئی کرمینل کیس تھا نہ کوئی مورل کیس تھا اور نہ کوئی کرپشن کا کیس تھا بلکہ ان کو واحد واحد قوم کی آزادی انسانی حقوق بنیادی حقوق جمہوری بالہ دستی فریڈم آف سپیچ اور انڈیپینڈنس آف جوڈشری ان سب باتوں پہ ان کو قید کیا گیا سکری صاحب نے بات کی میں اس کے ساتھ ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں بارہ مائی دوہزار سات میں مانتا ہوں کہ وکلہ کی قربانیاں تھی میں مانتا ہوں اور پورا پاکستان یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ وکلہ تحریک جوڈشری کی ازادی کیلئے جو تحریک جو کامیاب تحریک ہوئی لیکن اس میں چھوٹا سا حصہ شاید عوامی نیشنل پارٹی کا بھی لے لیں کہ بارہ مائی دوہزار سات کو آپ کے سنگ اس جوڈشری کے لیے جوڈشری کی ازادی کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے اکیس ورکرز نے اپنے جانوں کا نظرانہ دیا گولیوں کے سامنے اپنے سینے پیش کیے لیکن آپ کے سنگ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے آج میں جناب خان عبدالعی خان کو بھی خیراجی تحسین پیش کروں انہوں نے اور ان کے دوستوں نے پاکستان کی تاریخ میں جو کردار ادا کیا ان سختیوں کے باوجود کہ یاد رہے خان عبدالعی خان پہ جب پہلا حملہ ہوا وہ ساڑھے چار سال کا بچہ تھا ان کی ساری زندگی جمہوری پہلا دستی پاکستان اور پاکستان کی آئین کیلئے گزنا مجھے فخر ہے کہ میں اس بندے کا پوتا یا نواسا اختون ہو اس میں فرق نہیں کر سکتا مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن از ای گرانڈ سن مجھے یہ فخر ہے کہ خان عبدالعی خان وہ سٹیٹسمن تھے جن کے ہوتے ہوئے پاکستان کو سنتریتر کا آئین ملا اسی کے ساتھ ساتھ ای ٹیک دی پریولیج آپ کی اجازت سے میں یہ پریولیج لوں گا کسی ایک بندے کو بدنامی کیا ہوں کرنا چاہتا میں کسی جج کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہم ست کو معلوم ہے وہ کالی بیڑیا جو جڑیشری کے اندر جنہوں نے ہمیشہ سے سسٹم کے خلاف آئین کو نہیں بلکہ زورور کو طاقتور کو سپورٹ کیا ہے اور اس میں اپنا کردار آئین میں اس وقت یہ پریولیج بھی لوں گا کہ اگر ہم نے اور آپ نے جوڈیشری کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تو وہ جوڈیشری کی آزادی کے لیے تھی وہ جوڈیشری کی بالہ دستی کے لیے تھی نہ کہ وہ جج کی بالہ دستی کے لیے تھی نہ کہ وہ جج کی بجماشی کے لیے تھی میں یہ پریولیج بھی لوں گا ان سب ججز کو کنڈیم کرنے جنہوں نے شہید ظلفکار بٹو کو غلط سزا دی جنہوں نے غلط پانچ سی دی تاریخ میں تاریخ میں ان سب کرداروں کو واضح کرنا چاہیے اور ان سب کرداروں کو معافی مانگنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچتر سالہ کیوس ہے پاکستان میں میں بالکل مانتا ہوں سکری صاحب ہر مکتبہ فکر میں ہر قسم کے لوگ ہیں سحصدانوں میں کالی بیڑیاں موجود ہیں اور وہ کالی بیڑیاں ہمارے رگوں میں ہمارے سپوں میں موجود ہیں جو خود اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتی ہیں خدمت قوم کی نہیں بلکہ جن کو جن سے آپ کو اور ہمیں مل کے تکلیف ہے وہ کالی بیڑیاں ہمیشہ ان کو اپنا آپ پیش کرتی ہیں ان کی خدمت کے لیے اسی طرح جڑیشری میں بھی ہم نے دیکھ رہا کہ آئین کے لیے نہیں قانون کے لیے نہیں بلکہ اس طاقتور طبقے کے لیے جڑیشری میں بھی کالی بیڑیاں ہیں جنہوں نے عوام کے لیے نہیں آئین اور قانون کے لیے نہیں بلکہ اس طاقتور طبقے کے لیے اپنا کردار ادا کی ہے ہم بارہ ماہ کے شہدہ ہم یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری اس تحریک کے تسلسل میں ججز نہیں فیرون پیدا ہمیں سوری میں نام اگر بول رہا ہوں ہمیں یہ نہیں پتا تھا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس تحریک کے نتیجے میں افتخار چودری ایک فیرون اوبر کے بیٹھے گا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر ہم چوڈشنی کے ازادی کے قربانی دیتے ہیں تو جسٹس ساکیب نزار جیسے جا جائیں گے جسٹس گلزار جیسے جا جائیں گے اور بدقسمتی سے جسٹس قاضی فائز گیسہ جیسے جا جائیں گے اگر ہمیں پتا ہوتا تو شاید اس تحریک کی شکل ایسے نہ ہوتے ہیں خواتین و حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے پاکستان وہ آگے بڑھنے کے لیے علمان کی بالدستی انتہائی ضروری ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ساکیب نزار جیسا جج میڈیا پہ آکے بولتے کہ چار پانچ ایم پی ایز ادھر ادھر کرنا میرے بائے ہاتھ کا کہنا ہے ہم نے آکے دیکھا کہ ساسو ماں کی عدالتیں چلنے لگ گئی ہم نے دیکھا کہ ٹرکوں پہ فیصلے ہونے لگ گئے بالکل انڈیپینڈنس آف جولیشری جو پلرز ہیں اس ملک کے جس میں جمہوریت ہے پالیمان ہے جس میں ججز ہے جڈیشری ہے جس میں میڈیا ہے فریڈم آف سپیچ ہے عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان سب پلرز کو آزاد ہونا چاہیے اور ایک بھی ادارے کو ایک ایک بھی ادارے کو دوسرے ادارے کے ادارے اختیار میں عمل دخل نہیں لینا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے وہ جو بھی ادارہ ہو وہ جتنا بھی زور عور ہو اس کے پاس جتنا بھی طاقت ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیمان کی بالہ دستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ادارے کو اور ان اداروں میں ہمارا دفاعی ادارہ اولین آتا ہے ان سب کو اپنے دارے اختیار کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے ہیں خواتین حضرات یہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ججز نہیں بولتے ججز کے فیصلے بولتے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ججز بولتے ہیں اور بہت بولتے ہیں یہاں پہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز وہ کیسز اٹھاتے ہیں جن کیسز میں ان کو میڈیا پہ پذیرائی ملتی ہے یہاں پہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں لاغین ایز وی اینڈ یو آپ لوگ آہین کے سٹوڈنٹس اور اسی آہین کے ایکسپیرینس ترین لوگ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ صرف اور صرف اپلٹ کورٹ ہے وہاں پہ اپیلیں نہیں سنی جاری وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں عوام کی اپیلیں نہیں سنی جاری بلکہ سالہ سال صرف وہ کیسز اٹھائے جاتے ہیں جن میں جوڈشری اچھے ریمارکس دے جن میں جوڈشری صبح سے رات تک ٹی وی چینلز پہ چھلے ان کا تو کوئی حل نکال نہ ہوگا خواتین و حضرات عوامی نیشنل پارٹی نظریاتی طور پہ جوڈشری کی آزادی کو مانتے ہوئے پالیمان کی بالہ دستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے رہ پر جناب اسفندیار ولی خان سن چورنمے پچنمے میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سپر سپریم کورٹ یا کانسٹوڈیوشنل کورٹ یا آئینی کورٹ کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کانسٹوڈیوشنل کورٹ نیسا کے جمہوریت کا حصہ ہے اس میں کوئی چلدبازی نہیں ہو رہی ہاں بلکل سیکری صاحب نے کہا موقع کو دیکھ کے موقع جو بھی ہو ہمیں موقع کو نہیں دیکھنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمل کو دیکھنا چاہیے بلکہ کیوں نہ اس موقع کو جس موقع کا مجھے اور آپ سب کو علم ہے میں ایک پالیمانی رکن ہوتے ہوئے یہ کیوں نہ اس موقع کو استعمال کر کے پالیمان کو مضبوط کرو پالیمان کو بالا نظر کرو اور بلکل قانون سازی میں باقے ہو سکتی میں آپ کے اس نظریے کے ساتھ ہوں کیونکہ میں بھی اس پندرہ فیصد طبقے سے نہیں ہوں جن کے لیے پاکستان بنا ہے یا جو آج تک پاکستان میں مزے کر رہے ہیں میں آپ سے زیادہ مظلوم ہوں میری قوم آپ سے زیادہ مظلوم ہے لہذا میں آپ کے ان سب نکات کے ساتھ کڑا ہوں جو صدر صاحب نے بولا کونسٹیوشل کورٹ میں ہر قوم کو اپنا حق ملنا چاہیے بلکل میں تو ایک حد آگے بڑھوں گا یہ جو ریٹائر ججز کو لیا جاتا ہے بلکل غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو ایڈ ہاگ ججز کو لیا جاتا ہے بلکل غلط ہے اور نہیں لینا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کلا برادری یہ جو ہائی کورٹ سے ڈائریکٹ وکیل جج بن جاتے ہیں کیا یہ ڈھیک عمل ہے کہ یہ غلط عمل ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ادھر ہوتی ہے جب ہم ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے لائرز کو نوازتے ہیں اور ان کو جج بناتے ہیں بدکسمتی سے آپ بلکل میری بات کے ساتھ اتفاق نہ کریں لیکن یہ میری رائے ہیں اور منپلیشن اگر جو ڈشنی میں ہوئی ہے تو انہی ججز نے زیادہ ترکی ہے جو ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ وکلا بڑھ کے ہائی کورٹ میں ججز نے کیونکہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان وکلا کو ججز کون بناتا ہے کن کی خدمت کی جاتی ہے تو پھر وہ ججز بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ڈیمانڈ رکھتا ہوں ہمارے دیکھیں ڈی ایم جی گروپ ہو گیا سیویل سرویسز والے ہو گئے وہ جب امتحان پاس کرتے ہیں امتحان پاس کرنے کے بعد وہ سال ڈیرھ سال ٹریننگ کرتے ہیں ادھر کیا ہے لوئر کورٹس میں ججز امتحان پاس کرتے ہیں سیدھا جا کے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں ایک نظام ہونا چاہیے جرجشری کے لیے ٹریننگ کا نظام ہونا چاہیے اور یہ لوئر کورٹس سے شروع ہو وہ ججز جو فریش ایکزیم دے کے آ رہے ہیں ان کا ٹریننگ کا کورس ہونا چاہیے ان کو پاکستان دیکھاؤ ان کو سسٹم دیکھاؤ ان کو پتہ نہیں پاکستان کیا ہے ان کو پتہ نہیں پالیمان کیا ہے ان کو پتہ نہیں عدالت کیا ہے آکر بیٹھ کے پہلے دنی فیصلے کرنا شروع کرتے تھے اور ادھر ہی خرابیاں آتی ہیں میں بہت تھوڑی تین مہینہ دو ماہ کی ٹریننگ اس کو میں ٹریننگ نہیں سمجھتا کاضی کاضی اس دنیا پہ خدا کے بعد ہے جو اس کے سامنے کڑا ہے اس کا یا خدا ہے یا وہ کاضی ہے اس نے غلط فیصلہ کر دیا تو بندہ تباہ ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جس طرح سپریم کورٹ کا ایک بینچ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ریجسٹری ہے عوامی نیشنل پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تمام ترصوبوں کے ہیڈ کورٹرز میں سپریم کورٹ کا باقاعدہ بینچ جو روزانہ بیٹھے کہ ان صوبوں کے لوگ اسلام آباد نہ جائیں بلکہ اپنے داروں خلافوں میں ان کو انصاف ملے گا عوامی نیشنل پارٹی نے بلوچستان کی محرومے کے لیے یہ ڈیمانڈ باقی بلوچستان کے ممبرز کے ساتھ مل کے رکھا تھا کہ بلوچستان کے صبحی جو سیٹس ہیں ان میں اضافہ ہو اور ہم نے ان کی محرومے کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ لائج ہے جہاں پہ ان کی قومی اسمبلی بھی نشستیں بڑھیں اور بلوچستان کی کوئی ساک بن جائے ان کی کوئی اہمیت بن جائے خواتین و عزرات صدیوں محنت کے بعد اٹھاروی آئینی ترمیم کامیاب ہوئی اس کے لیے ہمیں پتا ہے سندیوں کو پتا ہے مہاجر کو پتا ہے ہر پاکستان کے جو بھی چھوٹی قومی ہیں بلوچوں کو پتا ہے ہزارہ کو پتا ہے کہ یہ ایٹیند امینڈمنٹ کے لیے ہم سب نے کتنی قربانیاں دیئے اور کتنے مشکلوں کے بعد اٹھاروی آئینی ترمیم کامیاب ہوئی یاد رہے خواتین و عزرات انیسوی آئینی ترمیم پاکستان مسلم لیگ کو استعمال کرتے ہوئے افتخار چھوٹری نے بندوق کے نوک پہ تمام سیاستانوں سے پاس کرا ہے آج جو آئینی تبدیلی آ رہی ہے اگر اس میں آپ دیکھیں تو ان انیسوی آئینی ترمیم ختم ہو کے واپس اٹھاروی آئینی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اٹھاروی آئینی ترمیم میں یہ کلاوس تھا کہ پالیمان کی بالا دستی رکھتے ہوئے جج اور چیف جسٹس کا چناؤ پالیمانی دستور میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں بالکل ضروری نہیں کہ ہم سب نظریاتی ایک لائن میں چلے لیکن میں بالکل اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کیونکہ کیونکہ ہر تصویر کے دو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے سینیورٹی کے چکر میں افتخار چودری سے لے کے آج تک مجھے آپ ایک چیف جسٹس بتائیں کہ یہ جیسی نیورٹی کے چکر میں بڑا بہترین چیف جسٹس آیا ہے اور اس نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی آیا ہو لہٰذا اس تسنسل کو ختم کرنا ہوگا اور جوڈیشری کے لیے جوڈیشری کی آزادی کے لیے یہ نہ کہ سارا اختیار ایک بندے کے پاس یہ نہ کہ جوڈیشری کا مطلب ایک چیف جسٹس اور وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکے وہ ایک دستخط پہ منتخب وزیراعظم کو گھر بیج دے وہ ایک دستخط پہ منتخب وزرہ کو گھر بیج دے میرے خیال میں اس ماحول کے ساتھ ساتھ اٹھاروی آہینی ترمیم میں ہمیں بڑے مشکل سے اپنی شناخت ہوئی پختونو پر اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا اس وقت خیبر ملا دیا خیبر پختونخواہ نام رکھنا ایسے ہے کہ ہم کہیں کہ آپ سندھ کا نام رکھ لیں ہیدر آباد سندھ یا آپ بلوجستان کا نام رکھ لیں گوادر بلوجستان یا آپ پنجاب کا نام رکھ لیں ملتان پنجاب باولنگر پنجاب خیبر ہمارا ایک زلہ ہے ایک پاس ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمیں اب سب نام نہیں لے رہے بھئی کی پی کے کوئی کی پی کوئی پی کے کوئی کی پی کے لہٰذا عوامی نشنل پارٹی اور میں نے اس آئینی ترمیم میں یہ بھی تجویز کی ہے کہ خدا رہ یہ خیبر کو ختم کرو شناخت ہمیں دے دو بختنخواہ ہمیں دے دو تاکہ لوگ ہمیں بختنخواہ پر دکھتا خواتین و حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ملک اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے تمام قومیتیں ٹائم بوم کیوں پر زندگی گزارتے ہیں یاد رہے کہ جب تک ایک ملک ایک قوم ایک زمین پہ امن نہیں ہوتا اس ملک اس قوم یا اس زمین کبھی ترقی نہیں کر سکتا آپ کی محیشت کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی زمین پہ امن نہ ہو اور اس وقت ہماری ریاست جس کو یہ عادت ہے کہ اس نے جنگ پہ اپنی ایکانومی جلانی ہے جس کو یہ عادت ہے کہ اس نے بندوق کا استعمال کر کے پیسے کمانے ہیں اس نے اس ملک کو اس نہت پہ لیائے ہیں کہ آج حقیقتاً ہم اور آپ ٹائم بوم پہ زندگی گزار ہیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بوم کب پٹے گا یہ بلوجستان میں پٹے گا یہ بوم پختنخواہ میں پٹے گا یہ کچھے میں پٹے گا یہ پکے میں پٹے گا بدقسمتی سے یہاں پہ جو ڈاکو کلچر ہے جو کچھے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو انہوں نے اس ملک کو بلکل لیچ کی طرح پکڑا اور ہم اور آپ کے لئے پھر بدقسمتی کی بات کہ پھر سامنے بولا جاتے ہیں کہ اگر اس ملک کے لئے پچاس ہزار لوگ مرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں مجھے ایک جنرل صاحب نے یہ بات کی میں نے کہا جی میں نے کہا جی جنرل صاحب ایک ملک کے لئے پچاس ہزار بندے مرنا قربانی کرنا چھوٹی بات ہے میں دعا یہ کروں گا کہ کاش ان پچاس ہزار میں آپ کے بچے بھی میں دعا یہ کروں گا کہ ان پچاس ہزار میں آپ کے بزرگ بھی ہوں ان پچاس ہزار میں آپ کی عورتیں بھی اگرام لڑنے لگ گیا میں نے کہا ابھی تک پچاس ہزار کم تھے ابھی ایک بھی زیادہ ہو گیا میں نے کہا جنرل صاحب آپ ان پچاس ہزار کمی ایک ایک اپنے بچے کی طرح سمجھے تب یہ قوم ترقی کریں ہم بدقسمتی سے آج ایک دفعہ پھر پرائے جنگ میں اپنے قوم کو اندن بنا رہے ہیں پاکستان کو کیوں ہمیشہ پرائے جنگوں میں حصہ داری کرنی ہوتی ہے کولڈ وار میں ہماری جنگ نہیں تھی امریکہ اور روس کی لڑائی تھی ہم بیچ میں گز گئے ہم نے پیسے کما لیے لیکن میرے دادا تب بھی یہ کہتے تھے کہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے مینڈک جو ہے وہ کچل جائیں گے وہ ہاتھی آئے مینڈک کچل گئے زمین تباہ قوم تباہ وہ دونوں مزے میں ایک غم میں واپس ایک خوشی میں واپس آج تک پچاس سال ہو گئے ہیں کہ افغانستان بالخصوص اور پھر پاکستان سٹیبل نہیں آج ہم ایک دفعہ پھر ایک اور لڑائی میں گزنے آج ہم چین اور امریکہ کے بیچ اور یاد رہے کہ ایک بہت خطرناک کردار ادا کر دے پیسوں کی خاطر واحد لالچ پیسہ ہے پیسوں کی خاطر ہم ایک دفعہ پھر اپنے قوم کو آگ کے سامنے تکے ہمیں چین اور امریکہ کے بیچ میں کچھ لیلہ دینا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں روایتی طور پہ اپنے نظریہ کو بدل کے سٹیٹ کو ریاست کو یہ جو جنگی نظریہ ہے اس کو بدل کے اپنے ملک کی ساکھ کے خاطر کیونکہ ہم نے ساری زندگی ہم ملک میں غلط حرکت کی ہم نے افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کیا ہم نے ہندوستان میں اپنی حرکتیں کی چین میں سنکیان صوبہ بہت عرصے تک ہماری وجہ سے دہشت کا مرکز رہے اسی طرح ایران میں یہ اب چپیوی باتیں نہیں ہیں اور اب ہم چیخ رہے کہ وہ ممالک پاکستان میں عمل دخل کر رہے میرے دادہ ایک بات کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کے گھر کنکری پینکنگے تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ اس گھر سے آپ کی طرف پھول آئے بلکہ اس گھر سے آپ کی طرف اس کنکری سے بڑا پتہ رہے آج اس قوم کو ہم نے جس آنکھ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اس کا ذموار واحد اور واحد ہمارا پاکستان کا دفاعی ادارہ ہے اس دفاعی ادارے کے غلط پولیسیاں ہیں جن غلط پولیسوں کی وجہ سے پاکستان ایک غیر مستقم ملک بن گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان دفاعی اداروں کو تاریخی طور پر اپنے نظریے سے ہٹ کے جو تاریخی غلطیاں کی ہیں ان کی مافیا مانگنی چاہیے جن جن کے ساتھ ظلم کیا ہے ان سب سے مافیا مانگنی چاہیے اور قوم کو یہ دلاسہ اور ڈاٹ دینا چاہیے کہ اس کے بعد یہ لوگ اپنے قوم کو اپنے بچوں کی طرح پالیں گے یہ نہیں کہ سوتیلے بچوں کی طرح پالیں گے اور اگر ہم یہ اقدام جلد از جلد نہیں اٹھاتے تو یہ ٹائم بام پھٹے گا اور میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ آگ جب لگی تو یہ پختنخواہ تک نہیں رکھی بلکہ وہ آگ پہل کے کراچی شہر تک پہنچے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ وہ آگ رک چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اور اس سے زیادہ حد تک یہ آگ آج پختنخواہ پولیس کے رٹ میں نہیں ہے آج آدھا پختنخواہ دشتگردوں کے رٹ میں ہے خطرناک صورتحال ہے پختنخواہ پہ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گا اور کسی کو پوری لگے میں پہلی سے معذرت کروں گا لیکن پختنخواہ کمپرمائز ہے ادھر حکومت ان دشتگردوں کے حامیوں کو دی گئی ہے ادھر کے حکومت نے یا اس پارٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چالیس ہزار دشتگرد لا کے پختنخواہ میں سیٹل کیے ہیں وہ وہ پارٹی ہے جس نے ایک سو دو ہائیٹ لیول ٹیررسٹ کو صدر عارف علوی کے دستقت سے جیل سے رہا کر آیا ہے یہ ایک ملی بگت ہے اور اس ملی بگت میں پختنخواہ جل رہا ہے پختنخواہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے بھائیوں میرے لیے آواز اٹھاؤ میرے قوم کیلیے آواز اٹھاؤ ہمارے ساتھ کڑے ہو تاکہ ہم اس آگ کو ادھر ہی روکے نہیں تو یہ آگ پورے پاکستان میں پیلس کرتی ہے میں آپ کے ساتھ ہو اس نقطے پہ کہ یہ جو ایکسٹینشن کی ٹینشن ہے اس کو ہم دفن کر دیں ہر پاکستان میں ہر دو سال بعد سب سے بڑی ٹینشن جو ہوتی ہے وہ ایکسٹینشن ملکل صدر صاحب میں تو اس پارٹی کا صدر ہوں جس کو دفاعی اداروں نے بلکل دیوار پہ لگایا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ میرے بزرگوں نے مجھے یہ سے کہا ہے کہ جب ہم دیوار پہ لگ جاتے ہیں تو پیچھے مزید جا نہیں سکتے پھر ہمارے پاس دو راستے ہیں یا پیر پڑھیں گے یا گریبان پڑھیں گے انشاءاللہ مختون ہے باچہ خان کے پیروکار ہے یہ تسلی دیتا ہوں کہ پیر کبھی نہیں پڑھیں گے ہاتھ ٹوٹ جائے ہاں آپ میں اور آپ اس کے ساتھ ملکے حکومت وقت یا جو اس وقت جو پارٹی لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے اس کو یاد دلائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو ان کو بار بار ہم یاد دلائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو کیونکہ کیونکہ چار سال پہلے جو وہ ووٹ کو عزت دے رہے تھے آج وہ بوٹ پہ مدل گیا ہے آج وہ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان سب ڈیمانڈز پہ بات کروں گا امید رکھوں گا کہ جو بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت کاریڈورز میں مزے لے رہی ہیں امید رکھوں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہ آواز اٹھائیں اور میں ایک یہ نہیں کہ میری خواہش ہے ایک وضاحت پاکستان کی جو مہارشی صورتحال ہے اس میں یہ والا سال اور آنے والے سال بڑے مشکل ہیں ہم وہ ملک ہیں جو قرضے کیلئے ترس رہے ہیں اور قرضہ ملنے پہ جشن مناتے ہیں ہم میں یہ سمجھتا ہوں میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا جو ایج ایکسٹینشن ہے اس کو میں قطن سپورٹ نہیں کرتا ریٹائرمنٹ اس ریٹائرمنٹ پاکستان میں بدقسمتی سے باقی ادارے ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن فوجی کے بھی ریٹائر نہیں ہوتا اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مزے تو مرتے دم تک لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشنز ری اپوائنٹمنٹ اور ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے اداروں میں جا کے لگوانا یہ بالکل غلط کام ہے اور یہ عوام کے ساتھ نائنصافی ہے یہ آپ عوام کا حق شکریہ لیکن اس کے ساتھ اس ملک کو مسئلہ ہے اور مسئلہ آنے والے پنشنز کا ہے میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تین سال یہ تمام ملازمین کی ہو رہی ہے اور اس کی جو وجہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگ اگر یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پنشنز کے پیسے نہیں یہ دینے لہٰذا اس سب کے لیے پاکستان کو آزادی فکری اور معاشی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم معاشی طور پہ امریکہ اور آئی ایم ایف کے غلام ہیں پابند ہیں جو آئی ایم ایف چاہے گا ہم وہ کریں گے جو امریکہ چاہے گا ہم وہ کریں گے لہٰذا بلکل غلق عمل ہے لیکن کبھی کبھی ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی کڑوے گونڈ بھی پینے پڑتے ہیں ہم اس پوزیشن میں بیٹے ہیں کہ ہمیں کسی فرد واحد کا نہیں سوچنا آپ یہ یقین کریں کہ عوامی نیشنل پارٹی نہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جانتی ہے نہ جسٹس منصور علی شاہ کو جانتی ہے عوامی نیشنل پارٹی نہ فائز عیسیٰ کو پسند کرتی ہے نہ منصور علی شاہ کو پسند کرتی ہے عوامی نیشنل پارٹی نہ فائز عیسیٰ سے نفرت رکھتی ہے نہ منصور علی شاہ سے ہم سسٹم کو پسند کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام بہترین طریقے سے چلے انشاءاللہ میں سینٹ میں اور جو سپیشل کمیٹی بنی ہے اس میں آپ کی یہ آواز ضرور اٹھاؤں گا کہ لائرز کا جو انرولمنٹ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے اس میں جوڈشری کا کردار ختم ہو اپنا ٹائم اپنا وقت لائرز کو لائکنز مشکور ہوں ایک دفعہ پھر تمام یہاں پہ بیٹھے خواتین و حضرات کا ہر بار کو فنڈ مختص کیا جائے گا میری صدر صاحب نے مجھے بولا انشاءاللہ میں یہ بھی آواز اٹھاؤں گا کہ ہر بار کو حکومت کی طرف سے فنڈز دیے جائیں تاکہ ان کے مسائل اور مسئلے خالد دیں سوال جواب میں خصوصی طور پہ پریس کلپ کے صدر صاحب پریس کلپ کے جنرل سیکٹری صاحب کراچی پریس کراچی بار کراچی بار ساتھ ساتھ کراچی بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ صاحب کراچی بار اسوسییشن کے جنرل سیکٹری اور کراچی بار اسوسیشن کے تمام کابینہ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے تعاوت دی اور آپ خواتین و حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ جیسے ایک کم عمر انسان کو اتنے غور سے سنا انشاءاللہ موقع ملے گا بار بار آوں گا اپنے نظریے کے لیے آوں گا آپ کے لیے آوں گا اپنے قوم کے لیے آوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ